ایسا گاڑا میٹھا موٹی بلائی والا اور خوئے کے جیسا دہی کے جس کو دیکھتے ہی دل خوش ہو جائے اور بزار سے تو لانا ہی بھول جائیں گے جب آپ بھی ہمارے طریقے سے گھر میں دہی کو جمائیں گے وہ بھی بغیر کورن پرور کے بغیر ملک پاوڈر کے بزار سے سو گناہ وہتر موٹی بلائی والا اور خوئے کے جیسا دہی کس طرح سے جمائے جاتا انشاءاللہ آج کس رسپی میں ہم آپ کو کمپلیٹ گائیڈ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم شفا امنہ اوفیشل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ نے ہماری ویڈیو کو کمپلیٹ ووچ کرنا ہے اگر آپ بھی اس طرح کا گاڑا موٹی بلائی والا دہی گھر میں جمانا چاہتے ہیں آئے پھر اس بھی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے فل فیڈ دودھ کا استعمال کریں گے تو گاڑا موٹی بلائی والا اور ایک دم کھوئے کے جیسا دہی جمانے کے لیے ہم نے فل فیڈ دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے اس میں ہم ایک قدرہ برابر بھی پانی کا استعمال نہیں کریں گے جب ہمیں اس کے اچھے ریزلٹس ملیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس طرح سے اس کو پھینٹنا شروع کریں گے اور اسی طرح ہم اس میں تین سے چار اوبال مزید آنے دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کو پھینٹتے رہیں گے اس طرح سے تو ہم نے اس کی تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے پکائی کرنے یعنی کہ ہم نے دودھ کو اچھی طرح سے پکانا ہے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے تو یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے اگر آپ اس طرح سے چار سے پانچ اس میں اوبال نہیں دلائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو پھینٹیں گے نہیں یعنی کہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے نہیں تو پھر ایک دم موٹی بھلائی بھی نہیں آئے گی آپ نے اس رسپی کو ٹرائے کرنا ہے تو اس میں آپ نے پانی کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دل خوش ہوگا ایک دم موٹیب لائی والا اور کھوئے کے جاسا دہی بن کے انشاءاللہ تیار ہوگا نمزانوں مباری کے بعد ماشاءاللہ آگے گرمی بھی سٹارٹ ہو رہی ہے تو گرمی میں بھی اس کا استعمال صبح کے ٹائم کافی زیادہ ہوتا ہے ناشتے میں دہی کھایا جاتا ہے ساتھ ساتھ لسی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو کم پیسوں میں آپ اس کو گھر میں بہت آسانی چماز سکتے ہیں ساتھ سے آٹھ منٹ گزر چکے ہیں فلیم آف کریں گے اس کو چولے سے اتار لیں گے اور ساتھ یہاں پہ ہم ایک مٹی کے برطن کا استعمال کریں گے اس کو ہم لوگ کنالی بھی بولتے ہیں تو اس کے اندر فوراں سے ہم نے دودھ کو ڈال دینا ہے تاکہ دودھ کی ہیٹ سے یہ بھی اچھی طرح سے گرم ہو جائے اور ہمارا ایک دم پرفیکٹ دائی بن کے تیار ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں دہی کا استعمال کافی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بزار سے تو یہ کافی زیادہ مہنگا ملنا شروع ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ یہ ٹھک بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی تو کھٹا دائی ملنا شروع ہو جاتا ہے اس طرح سے آپ کم پیسوں میں بزار سے سو گناہ بہتر گھر میں دائی جمع سکتے ہیں سائری میں پراتھے کے ساتھ کھایا جاتا ہے دہی پکوڑیوں میں استعمال ہوتا ہے رہتے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح مختلف چیزوں میں دہی کا استعمال کافی زیادہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں تو یہاں پہ ہم نے اس کو ڈال دیا اور اب ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ تھنڈا نہیں کر لینا اتنا تھنڈا کرنا ہے کہ ہم اس کے اندر ساتھ سے آٹھ سیکنڈ کے لیے اپنی فنگر رکھ پائیں تو یہاں پہ ہم نے ایک ہانے کا چمچ بھر کے دہی لیا ہے روم ٹمپریچر پر اور اس کے اندر ہم آدھا چائے کا چمچ اسی ویچی نہیں ڈال دیں گے آپ کے پاس دوسری آتوا وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تو دہی کو جاگ لگانا بھی ایک اہم سٹیپ ہے نورمالی لوگ اس سٹیچ پر گلتی کرتے ہیں کہ فریج میں سے تھنڈا دہی نکال کر اسی کی جاگ لگا دیتے ہیں جس سے دہی پانی چھوڑ دیتا ہے اور ایک دم پرفیکٹ بن کے تیار نہیں ہوتا تو گھر میں ایک دم پرفیکٹ جب بھی دہی جمانا ہو تو آپ نے فریج سے دہی کو ایک گھنٹہ پہلے نکال کر رکھ لینا ہے جاگ لگانے کے لیے پھر ہی آپ نے اس کو جاگ لگانی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے تاکہ اس کے اوپر بلائی آجائے ہم نے جس کی جاگ نہیں بتانی اس کے اوپر بلائی لانے کے لیے اس کو پھینٹنا ہے تھنڈاؤں نے کے لیے چھوڑ دیں گے اب ہم دودھ میں فنگر رہ کے چیک کر لیتے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہاں پر ہماری فنگر دودھ کی ہیڈ کو پرداش کر رہی ہے اسٹیج پر اب ہم اس میں دہی جمانے کے لیے جاگ لگائیں گے پھر سچی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس طرح سے دو چاہے کے چمچ بھر کے ہم اس میں جاگ لگا دیں گے اسٹیج پر اگر گرمی ہوتی تو ہم نے صرف ایک چاہے کا چمچ ہی اس میں دہی جاگ لگانے کے لیے ڈالنا تھا لیکن ابھی تھوڑی تھوڑی سر دیا تو ہم اس میں دو چاہے کے چمچ ڈال رہے ہیں ایک سائٹ سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اور پھر ہم اس کو کور کر کے جمنے کے لیے چھوڑ دیں گے کسی بھی موٹے کپڑے میں رکھ کر ہم نے جو دہی جمانے کے لیے دہی میں تھوڑی سی چینی کا استعمال کیا ہے اسے دہی ہمارا میٹھا نہیں بنے گا لیکن کھٹا بھی بن کے تیار نہیں ہوگا چینی ڈالنے کا یہی مقصد تھا کہ دہی ہمارا کھٹا نہ بنے تو یہاں پر ماشاءاللہ الحمدللہ ایک دم پر فیکٹ ہمارا دہی جم کے تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کو اب ہم ایک ہنڈے کے لیے فریج میں چھوڑ دیں گے تاکہ اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے اور مزید ٹھک ہو جائے اور ایک گھنڈے کے بعد یہاں پہ ہمارا اچھا خاصا زبردست دہی بن کے تیار ہو چکا ہے بزار سے سو گناہ بہتر ابھی ہم آپ کو اس کی کٹنگ بھی کر کے دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس نے ذرا برابر بھی پانی نہیں چھوڑا ایک دم پر فیکٹ دہی بن کے تیار ہو ہے کیونکہ ہم نے ہر سٹیپ کو کمپلیٹ فولو کی ہے تو جلدی سے ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ زبردست موٹی بھلائی والا اور ایک دم کھوئے کے جاسا ہمارا یہ دہی بن کے تیار ہو ہے اس ٹیپ کو دیکھ لینے کے بعد ہم گرنٹی سے کہتے ہیں کہ آپ کا بھی دل خوش ہو جائے گا اس ٹیج پر اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند ہے تو پلیز اس کو شیئر ضرور کیا کریں اپنی فیملی اور فرینڈز کا ساتھ اور تھمز اپ بھی کیا کریں کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ایک انام ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ بزائی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دم کھوئے کے جیسا ماشاءاللہ مرادہ ہی جمع ہے ایک دم میٹھا یقین کریں یہ برابر بھی کھٹا دہی بن کے تیار نہیں ہوا تھا ابھی ہم آپ کو اس کو ایک پلیٹ میں بھی نکال کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو پھر دیکھا آپ نے بغیر کون فور کے اور بغیر ملک پاوڈر کے ایک دم پر فیکٹ کھوئے کے جیسا اور موٹی بلائی والا ہمارا ماشاءاللہ دہی بن کے تیار ہوا ہے الحمدللہ سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی ملائی کی بھی تھکنس چیک کر سکتے ہیں ایک دم موٹی بلائی والا گھڑا دہی بنائے ماشاءاللہ سے پھر آج کی ہماری یہ پروفیکٹ دہی کی ریسپی بزار سے سو گناہ بہتر دہی کی ریسپی کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں چینل پر نئے ہوں تو چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر دیا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں خوش اور عباد رہیں ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں اور آپ بھی اسی طرح سے زبردست دہی جمعیں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کا دہی کیسا جمعیں تو پھر کم پیسو سے گھر میں دہی جمعیں اور مزل مزل سے کھائیں ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں جمعیں جمع記得 ملتن illustiration